اسلام علیکم ناظرین ادبی مرتض واشنگٹن ڈی سی کے ٹی وی پروگرام سے مونہ شاہب حضر فکمت ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام آج کی ملاقات کے ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم فنون لطیفہ کی جو مختلف شبہ جات ہے اس سے آپ کوئی دن کوئی ایسی شخصیت جو اہم کام کر رہے ہیں اہم ہے موتب نام ہے ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور ان کی زندگی اور فن کے بارے میں ہم مفید معلومات آپ تک پچھاتے ہیں اور انہی کی زبانی تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان سے سیر حاصل گفتگو کو جو ہے وہ انجوائی کر سکے آج جو شخصیت ہمارے ہم عدو ہیں وہ شیر و عدب اور تعلیم شعبے کے حوالے سے بہت موتبی نام ہے بہت اہمی نام ہے اور ان کے یہاں ہونے سے مجھے خود آج بہت تقویت کا احساس ہو رہا ہے بہت خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ بہت عرصے سے میری خواہش تھی کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں اور آج جو ہے وہ خواہش پوری ہو گئی تو وہ یہاں پر موجود ہیں اور ہم آپ کی ملقاتوں سے کراتے ہیں ہمارے شیر و عدب کا بہت اہم نام بہت بڑا نام جناب باصر کازمی مانچسٹر برطانیہ سے تو آئیے آپ کی ملقات کراتے ہیں جی باسر صاحب جی اسلام علیکم اسلام علیکم باسر صاحب آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے پروگرام عدبی مرکس آج کی ملقات میں جی بہت شکریہ بہت عزت افضائی تو مجھے خود بہت خوشی ہو رہی ہے اس ملاقات سے جی اور باسر صاحب یقین کریں کہ میں بہت عرصے سے کوشش کر رہی تھی آپ بھی بہت بزی رہتے ہیں ماشاءاللہ اور پھر کچھ یہاں پہ کچھ اس طرح کے موسم کی دغابازیاں ہمیں چل رہی ہیں جی 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 آپ کی طرف بھی یقیناً وہاں پہ کافی موسم آ جو ہے پچھتوں بھی یہاں برف پڑی اتنی تو نہیں جتنی آپ کے ہاں لیکن پھر بھی کافی تھی اور ابھی تک فٹ پاس پہ سڑکوں پہ کچھ بک کی ہے کچھ سہن میں گھاس پہ ہمیں تو اسی موسم میں جینا ہے اور ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ کا جو قائم کردہ اصول ہے اس پہ ہی تو گفتگوں کی آغاز میں میں باسی صاحب سب سے پہلے جو میرا پسندیدہ جو بہت ایک وہ ہے سوال کی تعلیمی حوالے سے جب مجھ کو پتہ چلا آپ کے انٹروڈکشن میں بقاعدہ میں آپ کو ایک شائر کی حصے سے ایک عدیب کی حصے سے تو بہت اچھی طرح سے واقف ہوں لیکن مجھے آپ کا جو شعبہ تدریس میں جو آپ کا کام ہے اس کا اتنا علم نہیں تھا لیکن مجھے بہت خوش ہوئی کیونکہ یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے تو میں یہ پوچھنے چاہوں گی کہ شعبہ تدریس سے جو آپ کی وابستگی رہی انگریزی کے استاد کی حیثیت سے یا دوسری حیثیت سے تو آپ کا وہ کس طرح سے شروع ہوا اور آپ کا کیا تجربہ رہا اس میں دیکھئے مجھے تو اصل میں والد صاحب چاہتے تھے کہ میں سائنس پڑھوں ڈاکٹر انجینئر بنوں کہ اس زمانے میں سائنس اور ان کا زیادہ روحجان بھی تھا اور ان شعبوں میں مواقع بھی بہت تھے میں کہتا تھا کہ نہیں مجھے تو سیول سروس کا امتحان دے کہ وہ ملازمت لینی جو آپ کے کچھ دوست دوستوں کے پاس ہیں اور مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے آسائشیں بھی ہیں سہولتے بھی ہیں اور اور فرصت بھی ملتی ہے مطلب ان میں ہماری administrative service میں بہت سے نامور شاعر عدیب بھی تھے اب بھی ہیں تو وہ محبوب خزان جیسے مسعود مفتی کچھ اور لوگ جو ان کے دوستوں میں تھے تو وہ کہتے تھے یہ تو مشکل ہے رسکی ہے بہرحال تو میں نے کہا نہیں میں تو یہ پھر میں نے سائنس کا انتخاب نہیں کیا اور پھر آرٹس کی تعلیم حاصل کی بی اے انگریزی وغیرہ لیکن پھر جب میں بی اے کا تعلیم تھا تو والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی دنیا سے چلے گئے تو جو چیلنج تھا میرے لیے وہ پھر پھر میں نے یہ دیکھا کہ ان کا بہت سا کام آپ جانتے ہیں کہ ان کا انتقال ہوا ان کی عمر صرف چھالیس برس تھی تو وہ بہت سا کام جنڈی چلے گئے ہمیں بہت بڑی اہم عدد کی شخصیت سے محروم ہو گئے بہت جنڈی ناظرین کو بھی آپ اپنے والد صاحب کا جو ہے وہ تو حوالہ میں چاہوں گی کی دیں جی ناصر کازمی کیا بات ہے کیا بات تو ان کا بہت سا کام ویسے تو انہوں نے اپنے مسودے اپنی کتابوں کے ان کی زندگی میں ان کا صرف ایک ہی مجموعہ کلام برگ نائشہ ہوا تھا جی تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو باقی جو کچھ لکھا تھا ان کے مسودے تیار کر لیے تھے اس عمر میں تو آدمی سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے لیکن پھر یہ کہا جو انہوں نے شائری کلاسیکی شائروں کے انتخاب کیے تھے جو مضامین جو ان کے ریڈیو کے فیچر بہت کام تھا ان کا جو کہ غیرمتگوہ تھا اس کے عشاعت کے لیے بھی مجھے فرصت چاہیے تھی اپنے کان کے لیے پھر میں نے دیکھا تو عمر بہت چھوٹی ہو ساڑھے اٹھارہ برس میری عمر تھی بی اے کا طالبی میں تھا تو میں نے پھر آہستہ آہستہ سوچا کہ اس سیول سروس میں فرصت نہیں ملتی تو مجھے اپنے کام کے لیے بھی مجھے اندازہ ہوا کہ اگر مجھے لکھنا ہے پڑھنا ہے مطالعے کے لیے پھر شائری اور پھر میرا ڈرامے میں بھی میری دلچسپی ہوگی تو اس پہ بعد میں بات کریں گے تو اس کے لیے مجھے بالکل اندازہ تھا کہ اس میں فرصت اگر کہیں مل سکتی ہے تو تدریس کے ساتھ اور کچھ اس کا تعلق بھی رہے گا کہ پڑھنے لکھنے سے کہ کچھ پڑھیں گے پڑھائیں گے اور جو پڑھائیں گے تو پھر سیکھیں گے کیونکہ استاد بھی تو ساری زندگی سیکھتا ہے نا تو اس طرح سے میں شعبہ تدریس میں سوابستہ ہوا جی 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 اچھا باسے صاحب تھوڑی سے میں درخواست کروں گی کہ آپ کیمرے کو تھوڑا اور نیچہ کر لیں کیونکہ خالی آپ کو چہرہ نظر آ رہا ہے تھوڑا سا اور نیچہ کر لیں کیمرے کو بس بس بلکل چھی بلکل چھی تاکہ ہمارے ناظرین آپ کو مکمل دیکھ سکے اچھا میں یہ جیک سر کی ہم شعبہ تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو درزگاہ جو ہے وہ ایک تربیت کا ذریعہ بھی ہوتی ہے ہمارے زمانے میں دیکھتی تھی کہ اسٹوڈین جب نکلتے تھے اپنی درزگاہ سے تو ان کو بہت کچھ حاصل ہوتا تھا عدب کے حوالے سے بھی تہذیب و تربیت کے حوالے سے بھی کیونکہ ظاہرے دو ذرائع ہوتے ہیں ماں باپ کے گھر میں یا تو تربیت ہو رہی ہوتے ہیں آپ کی یا اساتحظہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں جبکہ آپ خود درزگاہ میں تھے اس وقت میں اور آج کے وقت میں کیا فرق ہے جو ہمارے طالب علم ہے آج کا طالب علم وہ کی سرہاں سے تربیت حاصل کر رہا ہے اپنی درزگاہ سے آیا کر رہا ہے یا نہیں مثلا یہ تو بہت بہت زیادہ فرق کیونکہ وقت اتنا گزر چکا ہے اور اس دوران میں اتنا کچھ اور ہو گیا اجادات آگئی کمپیوٹرز آگئے اور پھر انٹرنیٹ اور سالہ کچھ تو جب میں طالب علم تھا گورننٹ کالج لاہور میں انیس سٹاڑ سٹھ میں جب میں فسٹیر میں داخل ہوا تو اس وقت ہمیں یعنی فوٹو کاپی کرنے کی نہیں سہولت حاصل نہیں تھی تو جو کتابیں لائیبریری سے ہم نہیں مستار لے سکتے تھے وہ پھر وہاں بیٹھ کے ان کے صفات نقل کرنے پڑتے تھے تو صفات کے صفات ہاتھ سے نقل کرنے پڑتے تھے تو یہ نہیں آپ اندازہ کیجئے اور آج کل کوئی موازنہ کوئی تصور ہی نہیں ہے جی بالکل بلکل بٹن دبایا اور کام ہو جاتا ہے اور کتابیں کتابیں ملتی ہیں اب ہمیں تو کتاب نہیں ملتی تھی اس کے صفات نہیں ملتے تھے لائیبریری سے لائیبریری جانا پڑتا تھا تو خیر اب تو سب کچھ انٹرنیٹ پہ بھی بہت تو میں بات کر رہا ہوں تو پھر جو میں نے شعبہ تدریس سے موابستہ ہوا تو یہ انیس سو چھہتر کی بات ہے چودہ برس میں نے وہاں گورنمنٹ کالیج لاہور میں گورنمنٹ کالیج لاہور میں گورنمنٹ کالیج سلامی کالیج سیویل آئیم میں پہلے پھر گورنمنٹ کالیج لاہور میں پڑھایا دس برس پھر میں برطانیہ کالیج کے جو مطلب جب آپ کالیج میں تھے تو آپ کا تربیت جو تھی عدد کی وہ شروع ہو گئی تھی کہ آپ مدیر بھی رہے وہاں کے جی راوی راوی ہمارا رسالہ تھا اس میں اس کا اس کا مدیر رہا پھر مجھے کوئی سیاست میں کوئی دلچسپی تھی آج بھی ہے تو اس میں میں نے پھر گورنمنٹ کالیج کی سٹوڈنٹس یونین کا الیکشن بھی اس میں بھی حصہ لیا اور والد صاحب کی مخالفت کے باوجود کہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے آپ سیاسی سیاسی لوگوں سے بہت زیادہ وابستگی اور سیاسی جماعتوں کا بہت منبینوں آنا دخل شروع ہو گیا تھا اسی کی بات کر رہی تھی جب میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ جو تربیت ہوتی ہے تو پہلے جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ وہاں اپنے کالیجز سے اپنے درسگاہوں سے وہ تربیت حاصل کرتے تھے ایک طرح سے کہ اس طرح سیاست میں یونینز ہوتی تھی یونینز میں شمولیت ہوتی تھی اب تو یونینز ختم ہو گئی ہیں مباعثے ہوتے تھے مشاعرے ہوتے تھے دوسرے کالیجوں میں ہم جاتے تھے وہاں سے طلبہ ہمارے پاس آتے تھے مجلس اقبال تھی اور سوندی ترانسلیشن سوسائیٹی گورنمنٹ کالیج ڈرمائٹک لب تو ان ان اداروں سے یہاں اور پھر یہ دیکھئے کہ اس زمانے میں جو ہم میں داخل ہوا ہوں گورنمنٹ کالیج میں تو اس وقت کیونکہ فیض احمد فیض انون میم راشد علام اقبال یہ ہمارے اسی کالیج سے انہوں نے مطلب یہاں کے طالب علم رہے تھے پھر اساتذہ بھی رہے تو آئیڈیل ایک لحاظ پترس بخاری تو یہ طلبہ کے آئیڈیل یہ شاعر عدیب ہوا کرتے تھے اور مجلس اقبال کے اجلاسوں میں جو ہوتے تھے اس میں عدیب شاعر آتے تھے اور گرمیوں میں بھی دوپہر چار پانچ وجہ بھی پورا سٹاف روم طلبہ سے بھرا ہوتا تھا لیکن پھر دیکھتے دیکھتے میں نے دیکھا کہ جب میں وہاں بطور لیکچرر بلکہ فائنل یئر کا طالب علم تھا ایم اے کا تو وہ حاضری کام ہوتی گئی پھر سیاستدان آگئے تو پھر آئیڈیل لوگوں کے جو تھے طلبہ کے بھی وہ بدل گئے لمبی لمبی گاڑیوں میں سیاستدان آتے تھے ظاہرہ ان کے لباس ان کا جو جاہو جلال تو وہ پھر آئیڈیل بن گیا گیا تو پھر وہ آہستہ آہستہ تو ایک تو فرق یہ آیا اس کے بعد پھر یہ کہ تعلیم کے ذریعے وہ جو اداروں میں پھر سیاست آگئی تو اس سے پھر یہ ہوا کہ کچھ پابندیاں لگ گئیں آپ کو یہ نہیں لگتا باسے صاحب معاف کی جگہ آپ کی بات کٹ رہی ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کچھ اس پہ چلی گئی ایک دوراہا تھا اور جس راستے پہ چلی گئی وہ راستہ بہت روشن نہیں تھا کچھ بہت زیادہ کیاس تھا اور ہمارے جو نئی نسل ہے اس کو نقصان ہوا یا کہ فائدہ ہوا جی جب یہ جی اب انیس سو پچاسی کی میں بات کروں تو پاکستان نے جو غیر جماعتی انتخاب ہوئے جس میں سیاسی جماعتوں کو جو کومیٹڈ مجھے کہاں جی جی وہ کٹ گیا تو پہلے تو سیاستدانوں کا اور سیاست کا عمل دخل بڑھتا گیا تعلیمی اداروں میں اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی جگہ کچھ اور لوگ آنے لگے اور آئے جن کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ سیاستدانوں میں بھی بڑی بڑی موتور شخصیات تھی جن کا شعر و عدب کا ذوق ہوتا تھا جن کی تعلیم تھی جن کا کوئی اس کے بعد تو بس یہ تھا کہ بلکہ جیسے میں نے کہنے لگا تھا کہ انیس سو پچاسی میں غیر جماعتی جو انتخاب ہوا ہے اس میں اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اپنے اثر ذاتی اثر رسوخ اور وسائل کی بنیاد پہ لوگ سامنے آنے اوبرنے لگے اور سامنے آنے تو بلکہ وہ میر کا وہ شعر جو تھا جسے ہم پڑھتے تھے کسی اور انداز سے کچھ اور سمجھتے تھے کہ زور و زر کچھ نہ تھا تو بارے میر کس بھروسے پہ آشنائی کی تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی رانجا کی کہانی ہے یا کوئی اس طرح کے جیسے کہ جو درہا متمول جو شخص ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر جو جو عاشق کہہ لیں جے شاعر کہہ لیں جس کے پاس وسائل کام ہوتے ہیں تو وہ اس کو ناکامی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس نہ زور ہوتا ہے نہ زور لیکن پتا چلا یہ آشنائی تو دراصل زندگی ہے پوری کسی بھی شعبے میں پھر یوں ہونے لگا کہ سفارشیں بڑھ گئیں تو کسی بھی شعبے میں کامیابی کے لیے زور یا زر کا ہونا بہت ضروری ہو گیا اور آج تک ایسا ہی ہے آج تک ایسا ہے بلکہ اور بڑھ گیا ہے وہ یقینی ہو گیا ہے باسر صاحب شعبہ تدریس میں تو ماشاءاللہ جو آپ کا کام ہے وہ ہم جان رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تھییٹر سے آپ کی دلچسپی پلیز جو آپ نے کیے اور اس میں ایک عرصہ گزارا تو وہ آپ کا کیا تجربہ رہا اور کس طرح آپ کو وہ شوق شروع ہوا جی اس میں اس سے پہلے میں یہ بات کر دوں کہ شاعر کو کچھ اور تو کیا ایک نارمل انسان بھی نہیں سمجھا جاتا میرے والد صاحب کے بارے میں بڑی بڑی کہانیاں اس زمانے میں بھی مشہور تھی آج کل بھی لو کہ انہیں کچھ گھر بار کا پتہ ہی نہیں تھا فکر نہیں تھی بس یہ چند دوست تھے عدیب شاعر یہ ٹی ہاؤس میں بیٹھے رہتے تھے یا راتوں کو سڑکوں میں پھرتے تھے وہ ایک دور تھا ان کا وہ بھی ٹھیک ہے وہ ایک ان کے ظاہر ایک کیفیت ہوتی ہے شاعری تو ایک کیفیت کا نام ہے لیکن میں اسی محول میں شاعر جو ہے وہ پنپتہ بھی ہے لیکن لوگوں کو صرف اتنا نظر آتا ہے لیکن میں اپنے والد صاحب کی بات کروں تو انہوں نے ہم پہ بری مجھ پہ میرے چھوٹے بھائے حسن پہ بہت توجہ دی جیسے جیسے ہم عمر میں بڑھتے گئے سکول کے زمانے میں تو میری والدہ یا چچا ہمارا ہومورک دوسری باتیں دیکھتے تھے جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے انہوں نے ہمیں زیادہ وقت دینا شروع کیا گھر میں رہنا شروع کیا ہمیں شترانج سکھائی ہم سے اور باتیں سوال جواب بحث مباسہ بلکہ شترانج پہ تو میرے خیال میں آپ کی ایک کتاب بھی ہے جی وہ تو جی جی وہ شترانج پہ نہیں وہ دراما ہے طویل جس کا کردار جو دو مرکزی کردار شترانج کے کھلاڑی بھی ہے تو میں نے شترانج کے ذریعے کچھ وہ علامتیں تو یہ کہ شائر کو تو شائر میں بہت ایک نورمل انسان ہوتا ہے اس کے اندر اللہ نے وہ سب صحیح صلاحیتیں دی ہوتی ہیں جو کسی کو بھی دی ہوتی ہیں دوسری باتیں اس پہ خاص سنایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک تقلیفی قوت ہے اس کے ذہن کو دی ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شائر جو جس کے اندر صحیح معینوں میں شائری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص انعیت ہے اور اس کو ایک ذہن اللہ تعالیٰ نے کریٹیو ذہن بخشا ہوتا ہے جی بالکل میں تو بڑا اپنے آپ کو اس لحاظ سے پریولیج سمجھتا ہو اور پھر یہ ہے کہ کس شعبے میں اس کا اظہار ہوتا ہے مشاعری ہے غزل ہے نظم ہے ڈراما ہے تنقید ہے مطلب اصل میں تو یہ سارا سارے جو شعبے ہیں موسیقی مصوری یہ تخلیقی کام ہے نا یہاں تک کہ یہاں تک کہ امدگی سے انتظام چلانا کسی شہر یا ملک کا یا کاروبار چلانا یہ بھی اس میں بھی بڑی تخلیقی صلاحیتیں چاہیے ہوتی تو انسان کو جی میں یہ کہہ رہے تھی کہ آپ جو ہم ٹھیٹر کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے کس طرح سے ڈرامی تخلیق کیے اور کون سے وہ اہم ڈرامے تھے اس کے بارے میں کچھ ہم نے بتایا جی اس میں یہ تھا کہ پہلے تو جب میں نے اپنے نساب میں کچھ ڈرامے پڑے جی تو بڑے اچھے لگے یہ نئی ایک سنف تھی میرے لیے اس وقت تک تو میں غزلیں ہی لکھتا تھا یا کوشش کرتا تھا غزل لکھنے کی اور باپا کو دکھاتا تھا اور کچھ اسلاح بھی مل دیتا تھا ان سے لیکن جب یہ ڈرامے پڑھے میں نے جی تو خاص طور پر جب طویل ڈرامے شیکسپیر آسکر وائلڈ برنرڈ شاہ ان کو پڑھا تو وہ تو ایک دنیا ہی میرے سامنے میں تو حیران ہو گیا پریشان بھی ہو گیا کہ یہ کیا ہے پھر گورنمنٹ کالیج میں مجھے یہ موقع ملا کہ وہ گورنمنٹ کالیج اس میں شویہ بھاشمی صاحب ہمارے استاد بھی تھے سینئر بھی تھے تو پھر میں وائس پریزیڈن میں تو ان سے بہت کچھ سیکھا کچھ پروڈکشنز ان کو اسسٹ کیا پھر وہ کہلنا کہ اب تم خود ہی ڈرامے کرو تو پھر میں نے گورنمنٹ کالیج کی ایک سو پچیسویں جو انیورسری تھی اس پہ آسکر وائلڈ کا پورا ڈراما انگریجی میں ایمپورٹس آف بینگ ایرنسٹ جی وہ سٹوڈنٹس کے ساتھ ملکے کیا اور بڑی رہسل اس کی بڑی مشکی اس کو اس کی بڑی حوصلہ اوزائی کی گئی بہت پسند کیا گیا یہ جو ہماری سکرین کے آ رہا ہے اسفاف چیک میں یہ کیا چیز یہ کیا ہے یہ میرا ڈراما پھر یہ جو ڈرامے سے دلچسپی عدب سے دلچسپی نصر بھی مجھے بہت اپیل کرتی تھی نصر لکھنا بھی اور ساتھ سیاست میں دلچسپی اور شترانج میں دلچسپی تو اس سب ملکے ایک ڈرامے کی شکل میں ابرے جس کا نام ہوا بسات جی تو یہ انیس سو ستاسی میں بلکہ دوست حباب اور میرے کچھ بزرگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو توقع کر رہے تھے کہ تمہارا شہری مجھوں آئے گا کیونکہ میں فنون میں دیگر سالوں میں شائع ہوتا تھا راوی میں تو یہ ڈراما تو بہرحال جو چیز پہلے آ جائے یہ تو اپنا زور ہوتا ہے اس چیز کا بلکہ تو بسات کا انگریزی ترجمہ یہاں برطانیہ میں پہلے تو چیز بورڈ کے نام سے ہوا انیس سو ستانوے میں تو میں نے کیا پھر میرے ایک انگریز دوست تھے ہیں تو مارٹن ٹوم وہ ٹرانسلیٹر ہیں تو ان کے ساتھ کولیبریشن میں اس طرح میں 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 نے پینائن پینز نے یہاں سے شائع کیا یہ چیک میٹ جو آپ نے ابھی ٹائٹل دکھایا یہ حال ہی میں سنگے میل سے اس کا ایک نظرسانی شدہ ٹرانسلیشن شائع ہوا ہے جو سائیمن فلیچر کے ساتھ مل کے میں نے کیا جی تو نہیں بہت دیکھیں ٹائٹل جو ہوتا ہے نا وہ اپنی کہانی خود ہوتا ہے تو آپ نے یہ ٹائٹل ہے اسی دن کے چھوک جاتے ہیں دیکھنے والی کہ یہ ہے کیا چیز اور نام تو آپ نے اس کا ایسا چیک میٹ رکھا ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں بہت کچھ ہوگا تو ٹائٹل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے یہ ہمارے دوست نیشنل کالوج آف آرٹس کے پروفیسر تھے محمود الاسن جعفری انہوں نے ہماری کتابوں کے ٹائٹل بنائے تھے میری کتابوں کے حالکہ بظاہر ایک سمپل سا ٹائٹل ہے لیکن بہت کچھ اپنے اندر اس کی میلن سمیٹے ہوئے جی جی that is so wonderful باسر صاحب اور اچھا آپ کے بی بی سی سے بھی واپستگی رہی ہے جی جہاں یہاں جب میں اور میری بیگم یہاں فرازہ مانچسٹر یونیورسٹی کے طالب علم تھے تو اس وقت بی بی سی ریڈیو سٹیشن تھا وہ ہماری یونیورسٹی کے قریب ہی تھا تو پھر وہاں ان سے رابطہ ہوا تو ایشین پروگرام ان کا ہوتا تھا جھنکار ہر ہفتے ہر اتوار کو دو گھنٹے کا تو اس میں وہ اردو کی جو خبریں تھی وہ ہم پڑھا سناتے تھے ہمارے ایک ساتھی بلویر سنگھ وہ ہندی کی خبریں پڑھتے تھے میری بیگم اردو کی خبریں اور میں خبریں ایڈٹ کرتا تھا اور مانا ریویو تو یہ ہماری وابست ہوئی تھی تو باسر صاحب یہ بھی جیسے یہ ادارے ہوتے ہیں بی بی سی ہے یا یہاں وائس آف امریکہ ہے یہ بھی اتنے اہم ادارے ہیں کہ یہ بھی آپ کی شخصیت کو بیلڈ اپ کرنے میں آپ کی فن کو بہت بڑا بہت بڑا ادارہ کرتے ہیں تو بی بی سی تو ظاہر ہے ایک بین الاقوامی فیم کا ادارہ ہے جیسے یہاں پہ وائس آف امریکہ ہے ہماری بہت سے پاکستانی یہاں آکر ماشاء اللہ انہوں نے بہت اہم جو ہے رول ادار کیا ہے تو بہت ہی ایک خوشکن جو ہے وہ حقیقت ہے آپ کی ظاہر ہے ماشاء اللہ یہ جو پرتے کھل رہی ہیں اور ہمارے سامنے آئی ہیں اس سے تو ہمیں بہت ہی خوشی کا احساس ہوا کہ آپ نے اتنا کام دوسرے شعبوں میں بھی کیا ہے شائری سے رکھ کے تو اب شائری کا جہاں تک حوالہ ہے تو آپ کی ماشاء اللہ بہت ساری کتابیں بھی آ چکی ہیں اور آپ ایک عرصے سے شائری کر رہے ہیں بلکہ میری پہلی ملاقات آپ سے ایک مشاہرے میں ہوئی تھی کیلیفورنیا لوس انجلیس کا مشاہرہ تھا نہیں میرا خلال ڈیلس ڈیلس تھا ڈیلس تھا ڈیلس تھا ڈیلس میں بھی ہوئی تھی اور کیلیفورنیا بھی ایفان مرتزا کا جو اردو رائٹر سوسائیٹی کا مشاہرہ تھا بلکل 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 تو وہاں میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ سنا ہاں ویسے تو پڑھتے رہتے ہیں ظاہر اشار تو پہنچے جاتے ایک دوسرے تک لے میں نے جب سنا تو مجھے بہت ہی ایک ٹوانائی کا احساس ہوا بہت شکریہ ایسا لگا کہ ہم کچھ حاصل کر رہے ہیں مجھو حاصل کرنے کا ایک ہوتا ہے مطلب فیلنگز ہوتی ہیں کہ آپ جب اپنی کلیکس کو سنتے ہیں اپنی شورا کو سنتے ہیں ہمسر شورا کو تو آپ بہت کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں بلکہ مجھے یہاں کہنے دیجئے کہ آپ سے ملکہ آپ کو سن کے مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوا تھا بہت انایت آپ کی اور یہ میرے خیال میں بڑا ہیلڈی سائن ہے بہت ہی سیدھانڈانہ رجان ہے بہت ہی زمانہ جو میں دیکھتی ہوں بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے عرب کی دنیا میں بھی ایک سیاست آتے ہیں جی جی وہ ظاہریں ہمارے لئے نفثان دے ہیں جی جی بے شک یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے پر اپریشیٹ کرنا ایک دوسرے سے سیکھنا جنسان ساری زندگی سیکھتا ہے تو وہ ایک وہ پھر آپ کو ایک اس کی طرف لے جاتا ہے روشنی کی طرف تو ماشاءاللہ میں نے جب جی آپ سے میں نے بہت کچھ اور آپ کے اشار تو بہت ہی خوبصورت ایک شیر تجھے ہے وہ ہم سب کی ترجمانی کرتا ہے جو جو بہاں رہ رہے ہیں کہ دل لگا لیتے ہیں اہلِ دل وطن کوئی بھی ہو دل لگا لیتے ہیں اہلِ دل وطن کوئی بھی ہو پھول کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو جہاں پھول کو کھلنے سے مطلب ہے پھول کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو تو یہ جو شیر ہے یہ اتنی بڑی کہانی ہے itself ہماری آپ کی کہانی ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہمیں اپنے شاعری کے حوالے سے کچھ بتائیں اپنے کتابوں کے اور اپنے اشاعر کے حوالے سے جی تو لکھنا تو میں نے جیسے اپنے پہلے مجموعے موجہ خیال کے دیباچے میں لکھا ہے کہ چھٹی یہ میری کلیات شجر ہونے تک اس کا ٹائٹل ہے تو چھٹی جماعت میں تھا میں اس وقت جب بچوں کے پروگرام میں جی میں نے ایک نظم سنی تو اس زمین میں کچھ اشاعر مجھ سے بھی سرزاد ہو گئے پابا کو دکھائے تو بڑے وہ محسوس ہوئے انہوں نے کچھ تھوڑا بہت چھیک بڑکہ بہت چھیک انہوں نے کہا بیٹا صحیح لائن پہ جا رہا ہے بلکہ غلط لائن پہ نہیں نہیں ان کا خیال تھا کہ یہ غلط لائن پہ جا رہا ہے اچھا وہ کہتے تھا کہ کچھ اور کام کرو آپ نے کہا نہیں کہ میں نے تو آپ ہی کی لائن پہ چنی ہے نہیں وہ کہتے تھے کہ میری لائن بہت مشکل ہے اس میں تو وہ بہت کٹھن راستے ہیں یہ کہ کدھر آ گئے ہو تم تو وہ بہرحال تو وہ پھر انہوں نے وہ نظم میری اشار کچھ ٹھیک کیے پھر اگلے ہفتے اسی پرگرام میں ابول حسن نغمی صاحب مرہوم تو وہ اس کے میزبان تھے تو وہ بچوں کے پرگرام کرتے تھے وہ بہت اچھے یہاں بھی ان کا کام بہت ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا ہے حالانکہ وہ عمر کے اس دور سے گزر رہے تھے جو کرنے والے ہیں وہ تو اپنے حصے کا کر جاتے ہیں جی بے شک بے شک تو بسات جیسے میں نے کہا ڈراما انیس سو ستاسی میں شاہا ہوا اس کے دس برس بعد یہ موجہ خیال کیونکہ پہلا مجموعہ یہ بسات ڈراما جی بسات ڈراما یہ آپ کا پہلہ تو مجھے حمت ہی نہیں پڑتی تھی شاعری کا مجموعہ سامنے تو یہ تھا کہ میرا مجموعہ آئے گا کتنا زخیم ہوگا دو سو سفے ہوں گے دھائی سو تھی اس کے اوپر پوری کلیات ناصر ہے کلیات ناصر کے اوپر حباب نے کلیات امیر رکھی ہوئی تھی بتائیں مطلب ہے کہ مجھے تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ اتنا وزن کے نیچے اپنا مجموعہ تو بہرحال پھر آخر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جو بھی ہے جیسا بھی ہے یہ حاضر ہے یہ میری نظموں اور غزلوں کے تراجم ہے جو یہاں برطانیہ سے شائع ہوئے تھے دوہزار چودہ میں کومن ورڈ ایک بہت مطلب یہاں ناشر ہے انہوں نے شائع کیے تھے منچسٹر لائیبریری میں اس کا اجرام ہی ہوا اس میں بلکہ ناشر نے اس سے پوچھا تھا کہ تم اردو ٹیکس ساتھ دینا چاہو گے یا تو صرف انگریزی ترجمہ تو میں نے کہا اگر تم میں نے کہا اردو کا ترجمہ ابھی ٹیکس بھی دینا چاہوں گا انہوں نے کہا اس میں پھر یہ ہوگا کہ تمہاری نظموں اور غزلوں کی تعداد کام ہو جائے گی کیونکہ ہم نے تو صفات مختص کر دی ہیں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں تو پھر یہ بائی لنگو لکھتا ہے اردو ٹیکسٹ کے ساتھ تراجم شائع ہوئے تھے ماشاءاللہ نہیں آپ نے واقعی آپ کا کام بہت ہی قابل رش کام ہے کیونکہ یہ بڑا ٹف ہے اچھا یہ جہاں تک ترجمہ کا حوال ہے اس میں میری ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی دوسری زبان میں آپ کی جو ہے شائعری اس کا ترجمہ ہو یا نس نگاری کا ترجمہ ہو وہ کس طرح سے آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے ایسا جی میرا اپنا تجربہ یہ تھا کہ انگریجی کے علاوہ جتنی شائری بھی میں نے پڑھی تھی جاپانی شائری چین چینی شائری رشین فرانسیسی جرمن یا جو ڈرامے یا عدب پڑھا تھا وہ تراجم کے ذریعے ہی پڑھا تھا تو یہ بات تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ترجمہ کتنا مشکل عدب عدب کا خاص طور پر شائری کا تقریبا غزل کا تقریبا ناممکن ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ کیا جائے اب عمر خیام کے جو تراجم کیے ہیں فٹس جیرلڈ نے فٹس جیرلڈ نے وہ بلکہ جو عمر خیام کا جو ٹیکس جب پھارسی میں نے پڑھی تھی اس حد تک کہ میں سمجھ سکتا ہوں تو بس اس نے ان سے انسپریشن لے کے تو کچھ اپنی تخلیق کیا اگرچہ وہ ترجمہ اتنا مطلب اصل مطن کے قریب نہیں بھی ہے پھر بھی اس نے ایک ربائی کو مطارف کرایا مغرب میں عمر خیام کو پھر یہ کہ جو اور کچھ خیالات اس میں تو وہ ہی ہیں نا بہت ہی تو ترجمہ جو ہے وہ تو بہت ضروری ہے جی بہت ضروری ہے اور تاکہ یہ زیادہ لوگوں تک پہنس سکے اور آج کے سبحان برڑا ہے جی اور پھر یہ کہ مثلا میں نے ایک ترجمہ کیا وہ زیادہ اچھا نہیں ہے زیادہ قریب نہیں ہے تو اس کو دیکھ کے کسی کو تحریک ہو سکتی وہ اس سے بہتر کر سکتا بلکل ہم جانتے ہیں کہ رشیان نوول ہیں یا جو شاعری ہے بہت سی اس کے کئی کئی تراجم ملتے ہیں انگریزی میں کئی کئی تراجم ملتے ہیں اردو میں بھی بلکہ کیے تو مثلا غزلوں کا ترجمہ تو پہلے یہاں میری ہماری ساتھی شاعرہ ہے ڈاکٹر دیو جانی چیٹر جی جی تو ان سے اور سائیمن فلیچر سے ان سے ملاقات میری یہاں ہوئی تو انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ ان کو اردو تو اس طرح نہیں آتی تھی لیکن ان کو ہندی تو آتی تھی بولنے میں تو ہندی اور اردو بہت قریب ہیں تو ان کو سناتا تھا پڑھ کے پھر یہ کہ وہ اس کو ٹرانس لیٹریٹ کر کے رومن میں تو مل کے ترجمہ کیے میں ان کو لیٹرل ٹرانس لیشن دیتا تھا تو وہ اس میں کیونکہ وہ یہاں کے مطبر بلکہ ایک نولیج شاعر ہیں دونوں تو وہ اس کو نوک پلک سوار کے تو جو فرق ڈالتے تھے اس سے بہت فرق پڑ جاتا تو بنیادی بات ہم نے یہ میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ترجمہ جو ہے یہ ایک اشتراک سے ہونا چاہیے صحیح جس زبان میں ہو رہا ہے اس زبان میں بھی ترجمہ کرنے والا شاعری کو سمجھتا ہو بلکہ خود شاعر ہو تو بہتر ہے کیونکہ وہ جو نوک پلک ہے اس کی تو وہ جو سماج سکتا ہے تو اس طرح بھارا کرتے رہے میں تو سمجھتی ہوں کہ ترجمہ جو ہے وہ ایک کار خیر بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں ابھی دیکھئے نجیبہ عارف ہماری بہت امدہ شاعرہ اور عدیبہ جی میں جانتا ہوں بلکل نجیبہ عارف نے جو قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ عربی سے اردو میں کیا ہے اور اس قدر اندہ اندگی سے کیا ہے ظاہرہ سے بہت محنت ان کی لگی ہوگی لیکن اس کے اسی کیفیت کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے وہ ترجمہ جو تو وہ بڑی پذیرائی مل رہی ہے تو ترجمہ یہ کی فادیت ہے اہمیت بہت شکل بہت زیادہ بہت زیادہ جی تو نہیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اچھا کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا میں اس مرحلے میں میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اپنے شائری کے کشنموں نے پیش کریں تو انتظار کریں ہمگے ناظرین یقینا تو اگر آپ آتا کریں جی بہت شکریہ آغاز وہیں سے کروں گا اگر تری دائرے بہت سنا بھی چکا ہوں اس سے پہلے میں آپ پر ایک شیر پڑھنا چاہوں گے جو مجھے پسند آیا ہے آشنا درد سے ہونا تھا کسی طور ہمیں آشنا درد سے ہونا تھا کسی طور ہمیں تو نہ ہوتا تو کسی اور سے بچھڑے ہوتے کیا آگلے ما شاءاللہ اس کے اندر ایک فکر اور لوجک جو ہے اس شیر میں مجھے بہت پسند آیا ہے بہت شکریہ تو نہ ملتا تو کسی اور سے بچھڑے ہوتے تو اس میں ملنے بچھڑنے کا بھی ریائت صفح یہ دراصل ایک ہی شیر ہے غزل نہیں اور اس شیر کا واقعہ یوں ہے کہ میں نے جو پہلی بارش پاپا کی شیری مجموع ہے پہلی بارش کا طویل دباچہ جو لکھا اس میں یہ شیر کا حوالہ دیا تو اپنا نام نہیں وہاں دیا کہ یہ کس کا شیر ہے تو لوگ بہت سے حباب ابھی تک اس کو ناصر کازمی کا شیر سمجھتے ہیں اور اکثر فیس بک پہ یہ بحث شروع ہو جاتی ہے تو کوئی کہتا نہیں یہ موجہ خیال میں تو بہرحال میرے لیے تو اس سے بڑی کوئی دادی نہیں ہو بہت سے ساتھ ہی اس سے پہلے کہ آپ اپنی شائری عطا کریں میں چاہوں گی کہ اپنے والد کا ہر ایک پسندیدہ ترین شیر ہوتا ہے ضرور زندگی میں تو ان کے تو خیر پوری شائری ماشاءاللہ لیکن اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایسا شیر پیش کرنا چاہیں جو آپ کو بہت پسند ہے اپنے والد ناصر کازمی صاحب کا بہت سے اشارہ جیسے آپ کہا چکی ہیں مجھے تو ان کا ہر شیر پسند ہے لیکن بہرحال دائم آباد رہے گی دنیا دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسہ ہوگا کیا بات سبحان اللہ اگرچہ اس میں اداسی بھی ہے کہ ہم نہ ہوں گے لیکن ایک امید ہے کہ دنیا کا یہی طریقہ یہی طور ہے لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں ان کی جگہ ان کے تو ماشاءاللہ اتنے شیر ہیں کہ نئی نصر کو آج تک رٹے میں اپرانے لوگوں کو بہت انسپائر کرتی تھی ان کا یہ شیر مجھے بہت ہاؤنٹ کرتا ہے طرح سے کچھ اشار ہوتے جو آپ انسپائر بھی کرتے ہیں اور وہ آپ کے ذہین میں چھپک جاتے ہیں بہت کر سائے گل میں ناصر ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا بے شک بہت پوری غزل انہیں دعاوں کے اثر میں اور امیدوں کے اثر میں اللہ تعالیٰ نے آپ امدہ شاعر بنایا تو آپ میں تو کوشش کرتا رہا ہوں پتہ نہیں ماشاءاللہ آپ نے اپنی جگہ بنائی ہے باصر صاحب اور یہ بات تو ہوتی ہے محفلوں میں ہوتی ہے تو ناظرین کو آپ پتہ کریں آپ جی اب آپ کی اسی بات سے میں دو شیئر سناتا ہوں کہ پہلے بات ہوئی تھی نا آپ نے کہا عدب میں سیاست بھی آگئی ہے مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی ضرورت کیا ہے خاص طور پر عدب میں تو سیاست میں سمجھ آگئی نا کہ ایک تخت ہے کسی کو ہو گیا وہ عدب میں کس کی جگہ کون کوئی لے سکتا ہے یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے بہر حال یہ بنانی پڑتی ہے ہر شخص کو جگہ اپنی ملے اگرچے بظاہر بنی بنائی جگہ بہاں کیا بات ہے بنانی پڑتی ہے ہر شخص کو جگہ اپنی ملے اگرچے بظاہر بنی بنائی جگہ ہیں اپنی اپنی جگہ مطمئن جہاں سب لوگ ہیں اپنی اپنی جگہ جہاں سب لوگ تصورات میں اپنے ہے ایک ایسی جگہ گلا بھی تجھ سے بہت ہے مگر محبت بھی وہ بات اپنی جگہ ہے یہ بات اپنی جگہ مکتہ ہے کیے ہوئے ہے فراموش تو جسے باصر وہی ہے اصل میں تیرا مقام تیری جگہ سبھان اللہ بہت شکریہ سبھان اللہ بہت شکریہ وہ آپ نے ایک شیر تو سنایا تھا دل لگا لیتے ہیں اہلِ دل وطن کوئی بھی ہو پھول کو کھلنے سے مطلب ہے چمن کوئی بھی ہو سورت حالات ہی پر بات کرنی ہے اگر سورت حالات ہی پر بات کرنی ہے اگر پھر مخاطب ہو کوئی بھی انجمن کوئی بھی ہو ہے وہی شکریہ ہے وہی لا حاصلی دستِ ہنر کی منتظر ہے وہی لا حاصلی دستِ ہنر کی منتظر آخر سر پھوڑتا ہے کوہ کن کوئی بھی ہو حالات ہنر کی منتظر ہے کوئی بھی ہو سار ہن جو پورا زار تو ہوتے نہیں محتاجہ میں رات دن مقمور رکھتی ہے لگا کوئی بھی ہو ہے شائری میں آج بھی شکریہ شائری میں آج بھی ملتا ہے ناصر까요 نشان شائری میں آج بھی ملتا ہے ناصر کا نشان ڈھونڈتے ہیں ہم اسے بزم سخن کوئی بھی ہو اور مقتہ ہے بہت شکریہ مقتہ ہے عادتیں اور حاجتیں باصر بدلتی ہیں کہاں عادتیں اور حاجتیں باصر بدلتی ہے کہاں رکس بن رہتا نہیں تاؤس بن کوئی بھی ہو بن کوئی کیا خوبصورت آپ نے اچھا باصل صاحب یہ بڑی قدرتی سی بات ہے کہ ہم جو بطن سے دور ہیں ان میں ایک حضرت کی جو خلیش ہے ایک چوبن جو ہے وہ موجود رہتی ہے جیسا کہ آپ کے پہلے شیر سے دل لگا لیتے ہیں والا جو شیر ہے اسے ایک خاص جو ہے کہ مجبوری بھی ہے کہ ہمیں دل لگانا پڑا یہاں اور ہمیں قبول کرنا پڑا کہ اب ہمارا سب کچھ یہ ہی پر ہے تو وہ ایک صحت مندانہ رو جان بھی ہے لیکن بعض لوگ اپنے اوپر جو ہے بہت ڈپریشن تاریخ کر لیتے ہوں کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی ہوتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنا راستہ خود چن کے باہر آئے ہیں تو کیا ہمیں اس پر پشتانا چاہیے یا ہمیں اسی میں اپنا جو ہے ایک راستہ ڈھوڑنا چاہیے اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے دیکھیں اس میں دو دو تین طرح کے لوگ ہیں کچھ تو یہ کہ تیہ کر کے کہ اب ہم حجرت کر رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہ آئے مغرب میں اور یہاں قیام کر لیا مستقل ہو گئے کچھ مجبوری میں آئے کہ انہیں وہاں مشکلات تھی سیاسی سمجھ لیجئے کچھ اور بندشیں تو مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں جان بچا کے بھی آتے ہیں یہاں انہیں ایک پناہ مل جاتی ہے کچھ میرے جیسے اور بھی بہت سے جو یہاں بہت مختصر وقت کے لیے آئے کہ بس ہم کوئی تعلیم اپنی کوئی ڈگری لے کے کوئی ٹریننگ لے کے تربیت لے کے تو واپس چلے جائیں گے تو میں تو ایک سال کے لیے آیا تھا مجھے ایک سکولرشپ ملا تھا تو وہ اس میں توسیح ہوتی گئی پھر میری بیگم یہاں پڑھنے لگیں وہ ڈینٹسٹ تھی تو وہ ان کو بھی داخلہ پڑھائی گئی تو وہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو پھر ایک وقت آیا کہ اچھا یہ اس شیر کا پسمنظر یہ ہے کہ میں نے ایک تقریب سے گھر واپس آیا تو اگر میں سوچ دیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ تو رونا دھونا تو سارا عدب بھرا پڑا خاصتوں پر شاعری میر سے شروع ہو جائیں آپ کہ اپنا گھر اپنا اپنا دیس اپنی مٹی وہ سب ٹھیک ہے وہ دکھ وہ کسک آج بھی اچھا ہجرت کی وجوہات کچھ بھی ہو اس کا دکھ ایک جیسا ہی ہے مثلا میرے والد صاحب نے جو ہجرت کی اس کی وجوہات اور تھی لیکن جو میں نے کی وہ اور تو لیکن دکھ جو دوری کا ہے جی وہ وہی ہے اچھا لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں لوگ بہت خوش بھی ہیں پھل پھول رہے ہیں ان کے بچے پڑوان چڑھ رہے ہیں آپ کی بات کہت رہی ہے سب سے زیادہ لوگوں کو جو ایک خوشی کا احساس جب ہوتا ہے جب ان کے بچوں کا مستقبل انہیں محفوظ بھی نظر آتا ہے اور تعلیم ہی تعلیم جو ہے تعلیم کی حوالی سے سٹیپ نش ہو جاتے ہیں بچے تو وہ ایک بہت بہت پرس پوائنٹ جی اور پھر یہ کہ جو لوگ اور دوسرے لوگ بھی بچوں سے پہلے تو ان کا ان کی اپنی بات ہے وہ بھی انہیں کچھ یہاں ایک عزت نفس اور پھر میرٹ جی میرٹ کے ساتھ ان کو جو کچھ بے لموم جس جس کے وہ قابل یا مستحق ہوتے ہیں انہیں مل جاتی ہے تو یہ ایک اتمنان انسان کو دیتا ہے دیتی یہ باتیں تو میں نے دیکھا کہ وہ مختلف شعبوں میں بڑا کام کیا ہے باہر سے آنے والوں نے یہاں مغرب میں امریکہ بھی اور اپنی بہت ڈیفرنٹ انہوں نے یہاں کی سوسائٹی کو بھی سرف کیا ہے اور یہاں کی معاشرے میں مطلب یہ اپنا اہم رول ادا کیا ہے اور یہاں کے لوگ جہاں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اس بات کا اطراف کرتے ہیں جیہاں جیہاں تو ہم لوگوں کو یہ ذہنی سکون ہم لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت ہی جائز طریقے سے یہاں پہ جو ہے اپنی جگہ بنائی ہے محنت کریں تو یہ اچھا ایک آپ کا شیر جو ہے جو مجھے بہت بے سافتہ لگا میں چاہی تھی کہ اگر جاتے جاتے آپ اس کی اور اشار جو اگر ہیں وہ غزل کا شیر ہے تو آپ ضرور سنا دیں کہ جب بھی ملے ہم ان سے انہوں نے یہ ہی کہا جب بھی ملے ہم ان سے انہوں نے یہ ہی کہا بس آج آنے والے تھے ہم آپ کی طرف کی اتنا بے سافتہ شیر ہے کہ مجھے بہت ہی مزا آیا یہ پہلے تو آپ اگر پیش کر دیں ہمارے جی میں پیش کر دیں بادل ہے اور پھول کھلے ہیں سب ہی طرف بادل ہے اور پھول کھلے ہیں سب ہی طرف کہتا ہے دل کہ آج نکل جا کسی طرف تیور بہت خراب تھے سنتے ہیں کل تیرے جی تیور بہت خراب تھے سنتے ہیں کل تیرے اچھا ہوا کہ ہم نے نہ دیکھا تیری طرف جب بھی ملے ہم ان سے انہوں نے یہی کہا بس آج آنے والے تھے ہم ہم آپ کی طرف آپ کی طرف اے دل یہ دھڑکنیں تیری معمول کی نہیں اے دل یہ دھڑکنیں تیری معمول کی نہیں لگتا ہے آ رہا ہے وہ فتنہ اسی طرف خوش تھا کہ چار نیکیاں ہیں جم اس کے پاس نکلے گناہ بیسیوں الٹا میری طرف بہت اچھے بہت اچھے مکتہ ہے کہ باصر عدو سے ہم تو یوں ہی بدگمہ رہے باصر عدو سے ہم تو یوں ہی بدگمہ رہے تھا ان کا التفاق کسی اور ہی طرف بہت اچھا بہت شکریہ مطلب سہلِ ممتنا میں بہت ہی پیاری غزل رہی ہے بہت شکریہ بہت لطف آیا آپ کا کلام سن سے آپ کی باتیں سن کر اور ماشاءاللہ اتنا ظاہرے اتنے سے وقت میں اتنا کچھ نہیں سمیٹا جا سکتا کیونکہ آپ کے اتنا زیادہ کام آپ کا ہے مختلف شعبوں میں تو لیکن بہت ہی مجھے خوشی ہوئی آج آپ آپ سے ایک بڑی سہر حاصل گفتگو رہی اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس گفتگو کو بہت پسند کریں گے مجھے بھی امید ہے کہ میں نے انہیں مایوس نہیں کیا ہوگا اور آپ نے جو حوصلہ افضاء باتیں کی حوصلہ افضائی میری کی عزت افضائی کی میں بہت ممنون ہوں مجھے یہ خوشی ہے کہ ہمیں ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہو سکیں کیونکہ میں بہت ارسے سے اس کوشش میں تھی کہ آپ کو مدعو کروں اور خوش خسمت ہی ہے ہماری عدوی مرکز کی کہ آپ ہمارے پروگرام میں آج شامل ہو سکیں تو بہت شکریہ دعا کروں گے آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ جی اس دعا کے ساتھ کہ آپ سلامت رہیں ہمیشہ اور اسی طرح اپنی اہم اور خوبصورت کام سے ہم سب کا دل لبھاتے رہیں اور اپنے فینس کی تعداد بڑھاتے رہیں آپ کے لئے اور سننے والوں کے لئے میری طرف سے بہت دعائیں خوش رہیے بہت شکریہ بات حتا